آپ کی مائیں ہماری نانی دادی ندی پار کرتے وقت اپنے رومال میں سے دس پیسے کا سکہ ندی میں کیوں ڈالتے تھے اس لیے کہ یہ جو انگریزوں کا سسٹم آج ہے یہ پہلے نہیں تھا سارے اچھا برا نہانا دھونا سب کچھ ندی پہ ہوتا تھا اسی کا پانی پیا جاتا تھا آج آپ اگر اس کو سوچیں گے تو آپ کو لگے گا یہ کتنی گندی بات ہے لیکن سچ بات کیا ہے نہ ہوائی جاس تھے نہ پانی کے جاس تھے خود میں نے اپنی ماں کے ساتھ کئی بار چمبل کی ندی پار کی ہے اور میں نے اپنی ماں کو میں نے اکثر دیکھا تھا وہ جیبت ہیں ابھی کہ وہ اپنے رومال میں سے اپنے رومال میں سے سکہ نکالتی تھی اور ندی میں ڈالتے وقت کہتی تھی جی ماں گنگا کی ہے میں اس وقت ہلکا سا مجھے یاد ہے میں نے اب ان سے پوچھا اور میرے پوچھنے سے پہلے اس کا جواب مجھے مل گیا لیکن میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ جو ماں میری بہت پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن بے تہاشاں نیڈر اور بہادر ہے شاید اسی کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں لیکن میرے پیارے نوجوان ساتھیوں میں ایک بات کے لئے خوش ہوں کہ جو بات آپ کی نانی دادی نہیں سمجھا پائیں وہ مادری دکشت کے ڈبل رول نے سمجھا دی آج وہ وجہ پن چل رہا ہے ینگ مدر اول مدر سے پوچھ رہی ہے کوپر کے بارے میں انگریزی میں جواب دیا تو پتہ چلا کہ جو وارٹر پیوری فائر ہے وہ بھی اس میں پلیٹ کوپر کی استعمال کر رہا ہے تو اگر اس جرنیشن کو کسی بھی طریقے سے سناتن سنسکرتی کے مہت کا پتہ چل جائے ایک بار یقین کریے اپنے اوپر جو بھی پرشن ہے وہ مل ضرور جائے گا دھونڈنے میں تھوڑا دیر لگ سکتی ہے آج بھی بڑے سارے سادھو سنت ایسے ہیں ایسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جو باہر نکل کے نہیں آتے ہیں جو چناؤں نہیں لڑتے ہیں جو کمپیوٹر بابا نہیں ہیں جو گولڈن بابا نہیں ہیں عجیب و قسم قسم کے ہمارے یہاں سنیاسی ہیں سنیاس لینے کے بعد سب سے زیادہ سونا ہے ان کے پاس ان کی ایک چھاہے کے ستہ میں بیٹھے ہیں عجیب قسم 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 نیاس ہے یہ اس لیے آپ کا جیون جو صبح صبح شروع ہوتا ہے بستر سے اٹھنے سے لے کر کے شام تک جب تک رات نہیں ہو جاتی تب میں سب کا پورا ورنن ہے ایک ایک چیز کا مہد سائنس پہ رکھا ہوا ہے آپ اس کو اوٹو کہتے ہیں ہمارے پور وجوں نے اوٹو نہیں کہا انہوں نے کہا کہ پریہ ورن کا دھیان رکھنے کے لیے پیپل کے پیڑ کی پوجہ کرتے رہنا بیٹا اس پہ ایک بار لوٹا ضرور چڑھانے جانا پیپل کے پیڑ پہ بھگوان کا واس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس پہ بھگوان کا واس ہے تب تو ہم کرتے ہیں ہم یہ کہیں کہ یہ آکسیجن دیتا ہے چوبیس گھنٹے تو کہیں گے اس سے کیا فرپڑتا ہے تو پیپل کا ایک ماتر پیڑ ہے جو چوبیس گھنٹے آکسیجن دیتا ہے ہمارے پوروزوں نے کئی ہزار سال پہلے پتا کر لیا تھا یہ اب پتا چل رہا ہے لوگوں کو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ہم جانتے تھے کہ جو ہمارے یہاں فصلیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں کبھی بھی فصلوں کو پیدا کرنے کے لیے کیمیکل نہیں ڈالے گئے ہیں انگریز آئے ہمیں بتا گئے ہیں اب ہم کھیت میں ڈالنے کی جگہ یوریا دودھ میں بھی ڈال رہے ہیں لیکن وہی انگریز ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اورگنک کھیتی کرنی چاہیے وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم اورگنک کھیتی میں الگ سے اورگنک شکر اورگنک گڑھ لالا کے کھا رہے ہیں ہم کہاں سے چلے تھے ہم تھے سمندر ہم نالی بن گئے آپ آدھے سے زیادہ سمسیہ ہیں اس دیش کے سامنے چنوتیاں ہیں ان چنوتیوں کا اگر آپ بینا کسی لڑے جو میں حل چاہتا ہوں جو مجھے ہوتا ہوا دیکھتا ہے جو ہو رہا ہے آج کے پرپیکش میں بھی دیکھیں تو آپ کی سمسیہیں اس کا حل بغیر گولی چلائے بھی ہو سکتا ہے صرف آپ کو سناتن کی طرف لوٹنا ہوگا اور کچھ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے